آئیے کتابِ رحمت سورہ القحف اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرتِ موسیٰ اور حضرتِ خضر علیہ السلام کا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام عظمِ مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا سفید چادر روڑے حضرتِ خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علماتہ کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرص سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں کہا تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے معاملے مشکل ہیں سفر دشوار ہے منزل کٹھن ہے اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں سبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا کسی کام کا انکار نہیں کروں گا کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری میں کوئی بات نہیں کروں گا فَن تَلَقَو دونوں چل پڑے دریا کے پار جانا تھا جو کشتی کا مالک تھا کشتی بان تھا وہ حضرتِ خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایا بھی نہیں لیا لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو اسا مار کے حضرتِ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا تو بے ساختہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا یہ سارے ڈوب جائیں کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر پاؤ گے تو حضرتِ موسیٰ کو یاد آیا کہا میں بھول گیا تھا اس پر معاخصہ نہ کیجئے پھر دونوں چل پڑے بچے کھیل رہے تھے ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا حضرتِ خضر آگے بڑے اور اس کی گردن مرود دی اس کو قتل کر دیا صحابہ شریعت تھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا اس نے گوایا کیا تھا ہمارا آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے کہا ایک موقع اور دے دیجئے اب اگر میں نے کوئی طراز اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے عذر تمام ہو جائے گا پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے کھانا کے لائیے تو انہوں نے انکار کر دیا کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا رہی ہیں آپ خود آئے ہیں آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجئے گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ عجر لے سکتے تھے انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں کہا تمہاری میری جدائی ہو گئی تم نے یہ بھی اتراز کر دیا تو انہیں یاد آیا کہ یہ بھی اتراز ہو گیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تین کام میں نے کیوں کیے اللہ اکبر اب سنیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری لمبی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی لمبی ہوتا ہے کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو یہ دو مسکین بچوں کی کشتی تھی ان کے گھر کا چولہ اس کی کمائی سے جلتا تھا دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کہ کشتی مرمت کرا لیں گے گھر کا چولہ جلتا رہے گا بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا اس کے ماں باپ مومن تھے نیک تھے سالے تھے بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا ہم نے اس کو قتل کر دیا اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے ستر نبی پیدا ہوئے دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے یہ شہر کے دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا خزانہ دیوار کے نیچے ہے دیوار گرنا چاہ رہی ہے کسی معمولی دھکے سے گر جاتی دو ہی صورتیں تھیں یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں اللہ اکبر وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انتباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی شعوری بلوغت فکری بلوغت علمی بلوغت اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی اس وعدے کی تکمیل ہوگی پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالہ مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ اس لئے رب نے دیواریں بنا کے رکھیں تمہارا باپ مہین الدین چشتی بڑا نیک تھا تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ تو کہا یہ تاریل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہیں اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا تو یہ باتنی باتیں ہیں شاید یہ باتنی باتوں کہ جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں سزا چاہتا ہوں